اپنے سامان کو باندھے اس خیال میں مبتلا ہوں کہ جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں 18 جون 2023 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا لیکن شاید یہ بات کہتے ہوئے یہاں دل لرستا ہے کہ شاید کہ ہم جیسے لوگ جو آج ہمارے ملک کے اندر جو ہماری ایک ذہنی کیفیت ہو گئی ہے تو شاید ایک سنسنی خبر کی طرح یہ چند دنوں بعد یہ واقعہ بھی ہم پھر دوبارہ بھول جائیں ایک ایسا واقعہ کہ جس میں تین سو محبے وطن لوگوں نے اپنا وطن رسک کی تلاش کے لیے چھوڑا اور ایک دوسرے وطن کی طرف ایک illegal way سے جانے کی کوشش کی اور گریس کے خطنناک سمندروں میں لکمہ اجل بن گئے سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا وہ کیوں اپنا ملک چھوڑ کر ایک دوسرے ملک کی طرف گئے سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے پر امادہ ہوئے جبکہ یوبہ جانتے تھے کہ ان سمندروں سے گزرنا ایک ملک کو illegal shift کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے لیکن آج کا نوجوان آج کا ایک بچہ آج کا ایک بڑا آخر اس کو اس ریاست سے وہ کیا کمزوریاں محسوس ہو رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ یہاں یا تو رہنا نہیں چاہتا اور جو رہ رہے ہیں وہ بہت ہی بے دلی کے ساتھ اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس قسم کے بہت سے معاملات آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں یا اوورال پوری دنیا کی تاریخ میں کیا یہ کیا پہلا واقعہ ہے جو کہ رونوما ہوا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں جناب بلکل ایسا نہیں ہے یہاں تک کہ اگر آپ میکسیکا اور امریکہ کی بارڈرز کی بات کریں تو روز آنا لگ بھگ دس ہزار میکسیکن امریکن بارڈر کو ایلیگل کروز کرتے ہیں پورا دن ماں محنت کرتے ہیں اور شام میں واپس اسی بارڈر کو کروز کر کے اپنے گھروں کو لوڑتے ہیں اس درمیان کئی بار بہت سارے لوگ قانون کی گرفت میں بھی آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کئی بار لک میں آجل بھی بن جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دو بیٹھتے ہیں در حقیقت سوال یہ ہے کہ یہ پرابلمز ریس کیسے ہوتی ہیں ایک انسان کی زندگی میں کہ جب وہ حصولیں معاش کے لیے اتنے کٹھن سٹیپس لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ہمارے اسلامی برادر ملک سعودی عرب کے اوپر اگر نظر ڈالیں کیونکہ وہ ایک ہائیلی ڈیولپٹ کنٹری ہے تو وہاں پر بھی آپ کو خادمین کعبہ کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھنے میں ملیں گی کہ زیادہ تر جو خادمین ہیں وہ آپ کو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افریقی ملک ممالک سے آئے وے نظر آئیں گے اچھا جی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ در حقیقت یہ ایک بحث ہے یہ ایک مقابلہ ہے ان ممالک کے درمیان میں جن کو ایک طرف آپ ہائیلی ڈیولپٹ نیشنز مانتے ہیں وہ نیشنز جس نے معیشی طور پر بہترین طریقے کی ترقی کر لی اور وہاں کا ہر شخص ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے حالانکہ دوسری طرف وہ ممالک کی لسٹ ہے کہ جہاں پر نوے فیصد سے زیادہ آبادی انڈر دا لائن آف یادو پاورٹی زندگی گزار رہی ہوتی ہے یا ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ جو اس کی خواہشات کے این مطابق نہیں ہوتی ہیں اور یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے برینڈرین برینڈرین کی اگر بنیادی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو برینڈرین در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ کس طریقے سے ایک ملک سے ایک دوسری سوورین اسٹیٹ اس کے اچھے دماغ چورا کر لے جائے گی جیسے کہ مثال اس کی ایک بہت بڑی مثال اسے ہے کہ آج ہمیں امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر کس طرح نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ان کو ایک لمبے وقت تک سپر پاور بنے رہنا ہے اور اپنی سپر پاور کنڈیشن کو باندے رکھنا ہے تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو فری سکولرشپس دی اس کولرشپس کے ذریعے پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پر اکھٹا کیا ان کو ہائیلی سیلریز کے اوپر ہائر کیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر ان کو کنفائن کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آنے والے دور میں امریکہ کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو وہیں پر اسٹے کرنے دیا اور باقی لوگ واپس ریٹن ٹو دیئر کنٹریز کر دیئے گئے اس پورے سلسلے کے اندر ایک چیزیں دیکھنے میں آئی کہ جو لوگ امریکہ جیسے ممالک میں باہر رہ گئے اور جو لوگ واپس آگئے ان کے درمیان ایک لائف اسٹائل کا اتنا بڑا گیپ بنا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے رہائشی ہیں ان کے اندر ہی اندر ایک خواہش بیدار ہونے لگی کہ ہم بھی کسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو اتنی تیزی سے ایکسپونینشلی ایسلریٹ کریں کہ شاید کہ چند سالوں میں ہمارا لائف اسٹائل بھی وہی بن جائے جو وہاں کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب ایک شخص کو خاص طور پر ایک نوجوان کو اس نوجوان کو کہ جو آج اپنی زندگی میں اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو اپنا ایک کیریئر ڈیولپ کرنا ہے اپنی ایک پوری کی پوری زندگی بنانی ہے اس کے پاس بہت سارے ذہن میں خواہشات موجود ہیں اگر اس شخص کو اپنی ریاست سے وہ ماں جیسی محبت اور باپ جیسی شفقت کا ایک احساس نہیں ہوگا تو وہ یقیناً اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا لیکن آج جس قسم کی کشمکش کا ہم شکار ہو گئے ہیں یہاں پرابلم صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں عام طور پر اس کو ایک ہی لفظ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جس کو برینڈرین کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت اگر برینڈرین کی آپ انسائیکلوپیڈیا سے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیشن یہ نظر آئے گی کہ یہ تو درحقیقت ہائی جیکنگ ہے ان mental capacities کی ان talents کی کہ جو ایک sovereign state کو چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ایک third world countries سے ان کو hijack کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان ریاستوں کو خود تو بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن جہاں سے وہ دماغ چلے جاتے ہیں وہ ریاستیں کبھی بھی اپنے قدم پر نہیں کھڑے ہو پاتی ہیں لیکن جو گریس میں جو واقعہ ہوا درحقیقت وہ brain drain کا ایشو نہیں ہے وہ درحقیقت وہ economical temptation ہے کہ جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ migrate کرنے پر مجبور کر رہی ہیں دیکھئے اس کی ایک بڑی آسان سی بات ہے اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی کے علاقے سے کوئی شخص سمہاو کسی بھی طریقے سے یورپین یا امریکن ریاستوں کے اندر جا چکا ہے اور وہاں سے اگر وہ اپنے گھروں پر لاکھوں روپیا بھیج رہا ہے تو یقیناً اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ کہیں نہ کہیں اس inferiority complex کا شکار بھی ہوں گے کہ جس طریقے سے اس شخص نے exponential ترقی کیے تو why not us ہم کیوں نہیں کر سکتے اب کیونکہ اس کے پاس تعلیم جیسی کوئی ہنر بھی نہیں ہے کوئی skill بھی نہیں جانتا وہ آج کل کے دور میں freelancing بھی نہیں کر رہا ہے گریب آدمی ہے گن پڑ آدمی ہے تو وہ بہت جلد اس قسم کے لوگوں کے حربے میں آ جاتا ہے جو illegal طریقے سے لوگوں کی trafficking کرتے ہیں اور ان کو باہر بھیجنے کے خواب دکھاتے ہیں وہ یہی خواب دکھاتے ہیں کہ آئیں جی آپ کو فلانے ملک بھیج دیتے ہیں اور اگلے دو سالوں کے اندر آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی قسمت زمین سے آسمان پر پہنچ جائے گی یہی وہ temptation ہے کہ جو ایک انسان کو فرس سے اٹھا کے اور عرش پہ لے جانے کے جو خواب ہیں لیکن در حقیقت ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کا بالکل الٹ ہی ہو پاتا ہے to get a long story short اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ در حقیقت یہ تمام مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے تو میری نظر میں ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان بحیثیت ایک ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے آج چاہے ایک گریب شخص ہو ایک میڈل کلاس شخص ہو یا ان لوگوں کی آپ مثال لے لیں جن کے لیے گربت کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آج وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں آج پاکستان کے شہریوں کی وہ حالت ہے کہ انہیں اپنے بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی پرائیوٹلی ایفرٹس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جس کی سب سے بڑھ کر مثال کچھ ایسے ہے کہ آج تو پانی جو کہ انسان کی زندگی بہت ہی بنیادی اور بہت ہی چیپ سی ضرورت ہے آج وہ بھی ہمیں پرائیوٹلی خرید کر حاصل کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی ہائیجین ہیلت ایجوکیشن شاید تو بہت دور کی بات ہے لیکن جب ایک ریاست اپنے شہریوں کو صاف پانی نہیں دے پا رہی ہے تو باقی چیزیں کیسے دے پائے گی سو ایٹس آ ہائی ٹائم ایٹس آن ایلیونت آر تو ریتھنک آل دا ریفورمیشنز انڈر دا اسٹیٹ کہ اب ریاست کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ کہاں کہاں ریفورمیشنز کی ضرورت ہے ہمیں ان کون سی پالیسیز پر کام کرنا چاہیے دیکھیں کرپشن صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہی ہے کرپشن پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ یورپین ڈیموکریسیز کا بھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کرپشن وہاں پر بھی ہوتی ہے صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جب بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تو لوگوں کو اس سے زیادہ اور کوئی چاہیے بھی نہیں آج بھی کوئی بھی شخص اپنا وہ شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا جہاں پر اس نے اپنا بچپن گزارا ہو جہاں پر اس کی پوری زندگی کی یادیں وابستہ ہو لیکن وہ کیا وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار کا آرام چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرف چل جاتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا لہٰذا یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ ریاست کو اگر اپنے لوگوں کو برینڈرین یا آج جس ٹاپک کو ہم نے اٹھایا جس کو ہم چلیں ایکنومیکل برینڈرین کا نام دے دیتے ہیں جہاں لوگ صرف اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ایک سوچ رکھتے ہیں اگر روکنا ہے تو یہ بہت ہی ہائی ٹائم ہے کہ اب اس کے اوپر ریفورمیشنز کی جائیں تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات جب پوری ہوں گی تو کبھی بھی کوئی بھی شخص اتنے خطرناک نہیں کھیلے گا شکریہ